انہیں بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ عز و جللہ نے ہمیں یوم جمعہ کی شکل میں عطا فرمائی جمعہ کے دن کی شکل میں یوم جمعہ یہ سجد العجام میں سارے دنوں کا سردار ہے اس دن کی عزمتوں کا کیا کہنا کہ آقا کریم وعف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعہ ہی کو ہوئی اور جمعہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا وہ بھی جمعہ ہی کو داخل کیا گیا اور زمین پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ویسال بھی ہوا جمعہ ہی کو ہوا اور قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ یوم جمعہ ہی کو ہوگی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الادہا سے بھی بڑھ کر اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کی فضیلت ہے اتنی حضرت والا یہ دن ہے اتنی برکت والا یہ دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن انتقال کر جائے تو قبر کے حساب سے ہی بچ جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ تا فرماتا ہے اور پربردگار اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی جمعہ کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بڑی برکتیں ہی اس دن کی بڑی فضیلتیں ہی اس دن کی لیکن افسوس صدہ ہزار افسوس کی جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے ویسے ہی اس دن کی بھی ہم نے ناقدری کی قرآن مقدس میں ایک صورت ہی پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم جمعہ کو کفر سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کے اسی گناہوں کو اسی سال کے گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے اور بسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے کن تو شہید و شفیان یوم قیامہ میں اس کے لئے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا یہ اس دن کی برکت ہے لیکن مجھے اس دن کا خاص احتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں اللہ رب العزت جل جلالہ عنہ ارشاد فرمایا یا ایہا اللہ بین آمنو اے ایمان والو اذا نو دیا لیس فلات من یوم جمعہ نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے آواز دی جائے فَسْعَوْا لَا ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دھوڑو یعنی منعبی موزن جب یوم جمعہ کو تمہیں ادام کے ذریعے آواز دے تو تم یوم جمعہ کو موزن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف توڑو تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو فَسْعَوْا لَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑو اس سے مراد اذان ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا کریم وعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعہ تل مبارکہ کا احتمام فرمایا تو جس طریقے سے عیدین کے اندر دونوں عیدے میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سشتم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے لوگ نزید نبوی شریف میں موجود تھے اتنے میں ایک کافلہ آیا تو چونکہ مدینہ میں لوگوں کو پہلے کا سامنا تھا اور جب ملک شام سے کوئی کافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھی اور اس زمانے میں جب کافلہ آتا تھا تو کافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے دہ بجایا جاتا جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ کافلہ آ چکا ہے تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دور پڑھتا تھا تو مسجد نبولی شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اسی خطبے کے دوران ملک شام سے قافلہ آیا اور پھر قافلے نے دف بجانا شروع کیا تو اتفاق سے مسجد میں جتنی بھی لوگ تھے ان سب نے ضرورت کی چیزوں کی خریدی کے لیے مزید سے نکلنا شروع کر دیا تھا ٹوٹل بارہ صحابہ صرف مسجد میں رہ گئے جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی تو پرودگار کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی میرا مولا تسلید دے دیا گیا کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کا عام انسان اگر بے چین ہو تو انسان تسلید دیتا ہے لیکن مصطفیٰ بے چین ہو تو خدا تسلید دیتا ہے تو ایک قانون ہی عطا کر دیا گیا اور وہ قانون یہ کہ اب جب کبھی بھی معزن اذان کہے یومِ جمعہ کو وَذَرُ الْبَعِ کاروبار چھوڑ دو چھوڑ دو کاروبار یہ لعب واللعب یہ تجارت یہ مال و ذر یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ بھاگ کے مزید کے در گھسو جلدی کرو اس کا مطلب جلدی کرو پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بعد میں کی اور خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینا شروع کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی آدھ دو اذانیں ہوتی ہیں ایک خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے اذان ہوتی ہے لیکن حضور کے زمانے میں ایک ہی ادانیہ میں جمعہ کو ہوا کرتی تھی صدیت اکبر کے زمانے میں بھی جمعہ کی ایک ہی ادان تھی فاروق عاظم کے زمانے میں بھی ایک ہی جمعہ کی ادان تھی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں دو ادانوں کا سلسلہ شروع ہوا اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید میں تھے ادان ہو چکی تھی پھر بھی لوگ نہیں آئے تھے تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اذان پہلے کہیں جائے اور اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان کہیں جائے تاکہ لوگ اگر مسروح بھی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھار کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبے کی اذان ہے فوراً مسجد کی طرف آ جایا کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس طریقے سے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکعات تراہی کا جماعت کے ساتھ احتمام کیا حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ بیس رکعات تراہی نہیں پڑھی جاتی تھی یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو شروع کیا اسی طریقے سے دو ادانوں کا سلسلہ بھی حضرت عثمان زنورین نے شروع کیا لیکن دیوبندی و یا وہابی کوئی اسے بدعات نہیں کہتا کوئی اسے منع نہیں کرتا بلکہ ہر ایک اس چیز کو اپناتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب صدیق فاروق عاظم اور حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر کوئی اسلام کے بھلے کے لیے مسلمان کے بھلے کے لیے کوئی نئی چیز شروع کر دیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ بدعات نہیں ہو سکتی وہ بدعات سیعہ نہیں ہو سکتی وہ بدعات دلالہ نہیں ہو سکتی وہ گمراہی کا طریقہ نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی مصطفیٰ پیارے کی نیناد بنائے تو یسوی کو بدعات کیسے ہو سکتا ہے ورنہ آپ کیوں یومِ جمعہ کو دو اذان دیتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ سلسلہ لیکن ہر مزید کے اندر دو جمعہ کی اذان تو جمعہ کی دو اذانیں ہوتی ہیں تراوی مکہ وکلمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو جمعات کے ساتھ پڑھی یا تھی کوئی ثابت کرے کہ حضور کے زمانے میں ہی نمازیں تھی سرکار تراوی جمعات سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے مجھے کوئی ثابت کرے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دن بڑی برکت والا دن ہے اور اس دن کی نماز فرمایا گیا جب کوئی مزید کے اندر یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے مزید کے دروازے پر رجشتر لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور جو مزید میں انٹری کرتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں اور یہاں تک کب تک لکھتے رہتے ہیں تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجشتر کو بند کر دیتے ہیں وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں اب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو جان بوچھ کر مسلح لے کر کے باہر مزید کے انتظار کرتے ہیں یا گھر پر انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو یا اقامت شروع ہو تو ہم روڈ پر مسلح بچھا کر کے نماز پڑھ لیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے کانوں تک آواز پہنچے موازن کی یا جب تمہیں نماز کے لیے یوم جمعہ کو بلایا جائے تو جلدی کرو دورو اور یہاں دورنے کا جذبہ اور جلدی کرنے کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے انسان اتنا سست ہو چکا ہے سمجھتا ہے دو رکعہ پڑھو جلدی سے چلے جاؤ یہ ناقدری ہے یہ اس دن کی برکتوں سے محرومی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو ساٹھ سال ولادت سے پیشتر اس دن کا نام جدہ تھا لیکن اس دن یعنی اس دن کو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے آباؤ اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے جمعہ نشتہ ماہ کا دن بہت جمعہ ہدانے کا دن لوگوں کی بیڑھ لوگوں کے اکتہ ہونے کا دن لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ولادت سے پہلے ہی آئیستہ آئیستہ اس کا نام جمعہ پڑھنے لگا اور یہ بھی یاد رکھیں قرمان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی طرف سے ملنے والی اس محمد پر کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کو جمعہ عطا فرمایا کسی اور نبی کی امت کو جمعہ نہیں دیا